ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی بات نہ مانے تو کیا کرے وہ کوئی بات ہی نہیں مانتا تو کیا حکم ہوگا دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اس کا جواب تو عرض کری دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو محکومہ بنایا ہے اور شوہر کو حاکم بنایا ہے لیکن ظالم حاکم نہیں ایسا حاکم بنایا ہے جو بیوی کے جذبات، قیفیات، احساسات کا خیال کرے اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھے اگر وہ غلطی کرتی ہے تو نرمی سے سمجھائے اگر اس غلطی پہ اسرار کرے بار بار کرے تو تھوڑی بہت سختی کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے لہذا اطاعت بیوی کے اوپر لازم ہے اب بیویاں اگر یہ ذہن بنا لے کے لیے شوہر ہماری اطاعت کرے اور ہر ہمارا کہنا مانے یہ غیر مناسب ہے ہاں اگر آپ کوئی جائز بات کہتی ہیں، معقول بات کہتی ہیں گناہ سے بچنے کے سلسلے میں کہتی ہیں اور شوہر نہیں مانتا تو اس میں آپ کا رنج محسوس کرنے کا الگ چیز ہے لیکن یہ کہنا کے لیے میری بات مانے میری اطاعت کرے ہامے ہامل آئے یہ ادھر بھی مناسب نہیں ہوتا زوجہ کو حکم ہوتا ہے کہ نرمی سے شوہر سے کہے مان جائے ٹھیک سختی کرنے کی یا ان باتوں پر ناراض ہونے کی بیوی کو اجازت نہیں ہے یہی تعلیم شرع ہے تو آپ جو بہن نے کوئیسن کیا تھا ان سے اگر سن رہی ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکالیں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اپنے خاندان میں آپ دیکھتی ہیں کہ پھپا پھپی سے دبے ہوئے ہیں خالو خالہ سے دبے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے دل میں بھی بہنوں کی دل میں خواہش بیدار ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر بھی ایسا ہی بن جائے کہ وہ کہتی ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتی ہیں بیڑ جاؤ تو بیڑ جائے یہ کٹ پتلی میرا شوہر بھی بن جائے اب یہاں وہ کچھ اور مائنڈ کا ہوتا ہے تو پھر ان کو اشتراب پیدا ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں اچھا شوہر وہی ہوتا ہے جو بیوی کے اشاروں پر چلے تو یہ مناسب نہیں ہے اس طریقے سے آپ ذہن نہ بنائیں یوں ہی اگر کوئی سہیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ آ کے بتاتی ہیں کہ میں نے تو اپنے شوہر کو لگام ڈالی ہوئی ہے جہاں کوئی بگڑتا ہے تھوڑا سا کھینچ لیتی ہوں اور ٹائٹ کر کے رکھ لیتی ہوں مجھانے جو ادھر ادھر ہو جائے اب وہ چلی گئی انہوں بہن نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرا شوہر تو ایسا نہیں ہے اب اسے قابومے کرو تو یوں اس قسم کے معاملات مناسب نہیں ہے نرمی سے چلیں پیار محبت سے چلیں شوہر کہنا مانے اچھی بات ہے جائز باتوں میں آپ جسے مشورہ دیتی ہیں کہنا مان لے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ آپ کی بہت سی باتیں نظرانداز کر دیتا ہے جس کے حکمتیں بھی بعض اوقات شوہر آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہوں گے تو آپ اس کو نظرانداز کر کے ان کی خدمت اور اطاعت کریں بس یہ سب سے بہتر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو سکیں میں نے پوچھا تھا کہ کیا ایک وقت